ملامتی طبقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ملامتی طبقہ مشایخ طریقت کی ایک جماعت نے ملامت کا طریقہ پسند فرمایا ہے کیونکہ ملامت میں خلوص و محبت کی بہت بڑی تاثیر اور لذت کامل پوشیدہ ہے اور اہل حق مخلوق کی ملامت کے لیے مخصوص ہیں خاص کر بزرگان ملت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اہل حق کے مقتداؤ امام ہیں آپ سے قبل بھی تمام محبوبان خدا پر جب تک برہان حق نازل نہیں ہوئی اور ان کو وحی سے سر فراز نہیں کیا گیا تھا اس وقت مخلوق خدا میں وہ نیک نام اور بزرگ سمجھے جاتے تھے مگر جب ان کے فرق مبارک پر دوستی کی خلعت رکھی گئی تو خلق نے ان کے حق میں زبان ملامت دراز کر دی چنانچہ کسی نے قاہن کسی نے شاعر کسی نے مجنون اور کسی نے قاذب تک کہا نعج باللہ من حازل خرافات اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور مومنین کی تعریف میں فرمایا بفضل خدا یہ زبان درازوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے وہ جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ کا علم وسیع ہے حق تعالیٰ کا دستور ایسا ہی ہے جس نے حق کی بات موں سے نکالی سارے جہان نے ملامت کی کیونکہ ایسے بندے کے اسرار ملامت میں مشغول ہونے کے باعث مخفی رہتے ہیں یہ حق تعالیٰ کی غیرت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دوسروں کے دیکھنے سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ ہر شخص کی آنکھ اس کے دوست کے حال کے جمال پر نہ پڑے اور بندے کو اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرے اور وہ خود بھی اپنا جمال نہ دیکھ سکے کیونکہ وہ غرور اور تقبر کی مسیبت میں مبتلا ہو جائے گا اسی وجہ سے خلق کو ان پر ملامت کے لیے مقرر فرمایا اور نفس لوامہ ملامت کرنے والی خصلت کو ان کے اندر پنہان کر دیا تاکہ وہ جو بھی کرے وہ اس پر ملامت کرتا رہے اگر وہ بدی کرے تو اسے بدی پر ملامت کرے اور اگر نیکی کرے تو کوتاہی پر راہ خدا میں یہی واصل کال ہے جس میں کوئی آفت اور رہجاب نہیں ہے اور طریقت میں جو دشوار تر ہے اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کسی غرور میں نہ پھنس جائے عجب و غرور کی بنیاد عجب و غرور دراصل دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ایک خلق کی عزت افضائی اور ان کی مدھو ستائش سے اور دو یہ کہ اپنے ہی افعال پر کوشش ہونے سے اولے صورت میں یہ لوگ چونکہ بندے کے افعال کو پسند کرنے لگتے ہیں اور اس پر اس کی مدھو ستائش کرتے ہیں اس لیے انسان میں غرور پیدا ہو جاتا ہے دوسرے انسان کو اپنی برائیوں میں بھی حسن نظر آتا ہے اس لیے وہ غرور و خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے دوستوں پر ان دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ ان کے معاملات اگرچہ نیک ہوں پھر بھی اس کو اپنی طاقت و قوت کے مقابلہ میں ہیچ ہی نظر آتا ہے اور وہ اسے پسند نہیں کرتا جس کی بنا پر غرور سے محفوظ رہتا ہے لہذا ہر شخص جو پسندیدہ حق ہوگا خلق اسے پسند نہیں کرے گی اور جو اپنے جسم کو ریاضت و مجاہدے کا ذریعہ مشکت میں مشغول رکھے گا حق تعالیٰ اسے تکلیف نہیں دے گا چنانچہ شیطان کو باوجود یہ کی لوگوں نے پسند کیا اور فرشتوں نے بھی مانا اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو پسند کیا مگر چونکہ حق تعالیٰ نے اسے پسند نہیں فرمایا اس لیے یہ سب کچھ اس کے لیے لانت کا سبب بن گیا حضرت آدم علیہ السلام کو نہ فرشتوں نے پسند کیا نہ ابلیس ملعون نے اور نہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پسند کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا فرشتوں نے نا پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اَتَجْعَلُوا فِيهَمَنْ يُفْزِدُوا فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّمَاءَ الْبَقْرَ آیت تیس اے خدا کیا تُو زمین میں ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا ابلیس ملعون نے کہا اَنَا خَيْرِ مِنْهُ خَلْقَتْنِ مِنَ النَّارِ وَخَلَقْتَهْ مِنَ التِّينِ میں آدم سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا لیکن جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پسند فرمایا تو ان کے حق میں فرمایا فَنَاسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَنْ قَاحَ ایک سوپندرہ تو ان سے بھول ہو گئی ہم نے ان کی طرف سے ارادتاً نافرمانی نہ پائی اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کی ناپسندید کی کا سمر خدا کی رحمت کی شکل میں مل گیا تاکہ کائنات ہی کی مخلوق جان لے کہ ہمارا مقبول خلق کا محجور ہوتا ہے اور جو خلق کا مقبول ہو وہ ہمارا محجور ہوتا ہے اور یقینی طور پر سب کو پتا چل جائے کہ خدا کے دوستوں کی غزہ خلق کی ملامت ہوتی ہے کیونکہ اس میں قبولیت کے آثار ہیں اولیاء اللہ کا مذہب ہے کہ ملامت ہی قرب و اختصاص کی نشانی ہے جس طرح لوگ قبول خلائق سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح وہ ملامت سے بھی خوش رہتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بواستہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا کہ میرے اولیاء میری رحمت کی چادر میں ہوتے ہیں جنہیں میرے ساتھ میرے اولیاء ہی پہچانتے ہیں ملامت کی قسمیں ملامت کی تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ وہ سیدھا چلے دوسرا یہ کہ وہ قصد کرے تیسرا یہ کہ وہ ترک کرے پہلے قسم کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کام کرتا ہے اور امور تینیاں میں کامل احتیاط برتتا ہے اور معاملات میں مراعات سے کام لیتا ہے مگر خلق پھر بھی اس پر ملامت کرتی ہے کیونکہ لوگوں کی یہ عادت عام ہے مگر وہ شخص کسی کی پرواہ نہیں کرتا دوسرے یہ کہ کوئی شخص لوگوں میں صحب عزت و شرف ہونے کے ساتھ ان میں مشہور بھی ہوا اور اس کا دل عزت کی طرف مائل بھی ہوا اس کے باوجود وہ یہ چاہے کہ ان سے جدا ہو کر یادِ الہی میں مہو ہو جائے اور پسدن ایسی رہ اختیار کرے جس سے مخلوق اس پر ملامت کرے اور ایسے عمل سے شریعت میں بھی خلل نہ واقع ہو مگر لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں اور اس سے متنفر ہو کر جدا ہو جائیں اور تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں تو کفر و زلالت سے تبھی نفرت بھری ہو بظاہر شریعت کی مطابعت نہ کریں اور خیال کریں کہ مطلاحی طریقہ پر ایسا کر رہا ہوں اور یہ ملامت کا طریقہ اس کی عادت بن جائے اس کے باوجود وہ دین میں مضبوط اور راست رو ہو لیکن ظاہر طور پر بارز ملامت نفاق و ریا کے طور طریقت پر دین کے خلاف ورزی کرے اور مخلوق کی ملامت سے بے خوف ہو وہ ہر حال میں اپنے کام سے کام رکھے خواہ لوگ اسے جس نام سے چاہیں پکاریں حکایت حضرت شیخ ابو طاہر حراقی رحمت اللہ ایک دن گدہ پر سوار بازار سے گزر رہے تھے ایک مرید لگام تھامے ہوئے تھا کسی نے پکارا دیکھو یہ پیر زندیق آ رہا ہے جب مرید میں یہ بات سنی تو اس کی ارادت و غیرت نے جوش مارا اور اسے مارنے کے لیے دوڑا بازار والے جوش میں آکے آئے حضرت شیخ نے مرید کو آواز دی تاکہ تم اس سختی سے باز رہو مرید خاموش ہو گیا جب قیام گاہ پر واپس آئے تو مرید سے فرمایا فلان صندوق اٹھا لاؤ بولایا اس میں بقصرت خطوط تھے جن کو لوگوں نے شیخ حضرت کے نام لکھے تھے انہوں نے ان کو نکالا اور مرید کے آگے رکھ فرمایا پڑھو کیا لکھا ہوا ہے جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے انہوں نے ان میں ہر نامہ پر القاب میں کسی نے شیخ الاسلام کسی نے زکی کسی نے شیخ زاہد کسی نے شیخ الحرمین بغیرہ لکھا تھا شیخ نے فرمایا یہ سب القاب و خطاب ہیں یہ میرا نام نہیں حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں ہر شخص نے اپنے اعتقاد کے بموجب مجھے مخاطب کیا ہے اگر اس بچارے نے اپنے اعتقاد کے بموجب کوئی بات کہہ دی اور کوئی القاب دیئے تو بگڑنے یا ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس طرح اگر ملامت میں قصدن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور عزت و منزلت اور اس جاہو حشمت کو چھوڑنے کا ارادہ کرے جس کے وہ لائک ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ حکایت ایک دن امیر المومنین سیدنا عثمان بن اففان رضی اللہ عنہ خجوروں کے باغ سے حال میں تشریف لا رہے تھے کہ لکڑیوں کا گٹھا آپ کے سر مبارک پر رکھا ہوا تھا حالانکہ آپ چار سو غلام رکھتے تھے کسی نے ارز کیا اے امیر المومنین یہ کیا حال ہے آپ نے فرمایا ادان اجرب نفسی میں نے کہا اپنے نفس کا تجربہ کروں اگر یہ کام میرے غلام بھی کر سکتے ہیں مگر میں نے چاہا کہ اپنے نفس کی آزمائش کروں تاکہ لوگوں میں جو رتبہ ہے اس کی وجہ سے یہ نفس کسی کام سے مجھے باز نہ رکھے یہ اثر صحاب اس باتے ملامت میں واضح اور صریح ہے اس معنی میں ایک اور واقعہ ہے جو حضرت امام عاظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے اس کا تذکرہ امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے بیان میں آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی حضرت ابو جزید بستامی رحمت اللہ آ رہے ہیں اس شہر کے تمام لوگ استقبال کے لیے نکل کر آئے کہ آزاز و اکرام کے ساتھ اپنے شہر میں لائیں حضرت باجزید نے جب لوگوں کی خاطر و مدارت کا ملاحظہ فرمایا تو ان کا دل بھی مشہول ہو گیا وہ یاد حق سے باز رہنے میں پریشان خاطر ہو گئے جب بازار میں آئے تو قبا کی آستین سے ایک روٹی نکال کر وہیں کھانے لگے یہ دیکھ کر تمام لوگ ان سے برگشتہ ہو گئے اور انہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے چونکہ یہ واقعہ رمضان المبارک میں ہوا تھا اور خود چونکہ مسافر تھے اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اس وقت اپنے ہمراہی مرید نے فرمایا دیکھا شریعت کے ایک مسئلہ میں لوگوں نے مجھے قار بند ملامت کی روش اختیار کرنے کے لیے کسی زبون عمل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اور ایسی بات ظاہر کرنی پڑتی تھی جو عوام کے منشاہ مزاج کے خلاف ہو لیکن اگر آج کوئی چاہے کہ اسے ملامت کی جائے تو دو رکعت نفل شروع کر کے اسے خوب دول دے دے یا پورے دین کی مکمل پیروی شروع کر دے تاکہ تمام لوگ اسے ریاکار اور منافق کہنے لگیں لیکن جو ترک کے طریقہ پر ملامت اختیار کرے اور کوئی کام خلافت شریعت کر کے یہ کہے کہ یہ عمل میں نے حصول ملامت کیلئے کیا تو یہ کھلی ہوئی زلالت و گمراہی ہے زہریافت اور سچی حوص پرستی ہے کیونکہ آج کل ایسے لوگ بقصرت ہیں جو رد خلق کی صورت میں قبول خلق کے خستگار ہیں اس لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ پہلے خلق میں مقبول ہوں پھر اپنے کسی فیل سے اس کی نفی کر دیں تاکہ لوگ انہیں مردود قرار دیں نامقبول شخص کے لیے رد کرنے کا قصد کرنا قبولیت کے لیے ایک بہانہ ہوتا ہے حضرت مصنف رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے مدیان باطل کی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ان میں سے ایک آدمی سے کوئی نازیبہ حرکت سرزد ہو گئی مگر سانس پھول گیا ہے تب میں نے اسے کہا کہ اے شخص اگر ملامت سے تیرا دعویٰ درست تھا تو اس آدمی کے اعتراض پر چین بجین ہونا کیا مانی یہ تو تیرے مذہب کو مضبوط کرتا ہے جب وہ تیرے ساتھ تیری رحم موافقت کرتا ہے تو تیرا اس سے جھگڑا ہی کیا تجھے کیوں غصہ آتا ہے اور جو شخص امر حق کی دعوت دے اس کے لیے دلیل و حجت درکار ہے اور وہ دلیل رسول اللہ کی سنت کی حفاظت ہے جب میں ظاہر میں تجھے فرائز کا تارک دیکھتا ہوں حالانکہ تو لوگوں کو اس کی طرف بلانا طریقت میں ملامتی مذہب کو شیخ زمانہ حضرت ابو حمدون قصر رحمت اللہ نے پھیلایا ہے ملامت کے سلسلے میں ان سے بقصرت لطیف منصوب ہیں چنانچہ ان کا ایک قول یہ ہے سلامتی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے کا نام ملامت ہے جب کوئی شخص قصدن سلامتی کے ترق قدعوہ کرتا اور بلاؤں میں خود کو مبتلا کر ایش و راحت اور خوش زائق چیزوں کو چھوٹا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جلالت کا ظہور ہو اور اس کی امید بر آئے اور لوگ اس کی عادت سے بیزار ہو کر اس سے دور ہو جائیں اور اس کی طبیعت لوگوں کی محبت سے خالی ہو جائے اس حال میں جس قدر وہ خود کو گھولائے گا اتنا ہی وہ حق سے واصل ہوگا اور جس سلامتی کی طرف لوگ رغبت کرتے اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ اس سلامتی سے اتنا ہی نفرت و بیزاری کرتا ہے اس طرح ایک دوسرے کے ازائم ان سے پوچھا صوفی کون ہے انہوں نے فرمایا وجدان الزات یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذات باری تعالیٰ کو پا لیا نیز حضرت ابو حمدون رحمت اللہ سے کسی نے دریافت کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ راستہ عام لوگوں کے لیے بہت دشوار اور تنگ ہے لیکن اتنا بتائے دیتا ہوں کہ مرجعیوں کی امید اور قدریوں کا خوف ملامتیوں کی صفت ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ملامتیوں کی طبیعت اللہ تعالیٰ کی چیز سے اتنی نفرت نہیں کرتی جتنی لوگوں میں عزت و منزلت پانے سے انہیں نفرت ہوتی ہے یہ ان لوگوں کی خصلت ہے شخص ہمیشہ یہی کوشش کرے گا کہ خطرے کی جگہ سے دور رہے کیونکہ اس میں اس کے لیے دو خطرے لاحق ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ حق تعالیٰ سے حجاب میں نہ آجائے دوسرا یہ کہ وہ ایسا فیل کرنے سے بچے جس سے لوگ گنہا گار ہو اور اس پر تانو تشنی کرنے لگیں اس کا یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ان میں عزت پانے سے راحت محسوس کریں اور نہ یہ کہ ملامت کرانے سے انہیں گناہ کار بنائیں اس لیے ملامتی کو سزا وار ہے کہ پہلے دنیاوی جھگڑوں اور لوگوں کی اخروی علاقوں سے خود کو جدا کرے اس کے بعد لوگ اسے کچھ بھی کہیں دل کی نجات کے لیے ایسا فیل کرے جو شریعت میں نہ گناہ کبیرہ ہو نہ سغیرہ تاکہ لوگ اس سے برگشتہ ہو کر اسے چھوڑ دیں یہاں تک احتیاط برتے کے معاملات میں اس کا خوف قدریوں کے خوف کی مانند ہو اور معاملہ پنندگان سے ایسی امید رکھے جیسے مرجیہ امید رکھتے ہیں حقیقت میں ملامت سے بہتر کسی چیز سے محبت و دوست ہی نہ ہو اس لیے کہ دوست کی ملامت کا دوست کے دل پر اثر نہ ہوگا اور دوست کا گزر دوست کی گلی ہی میں ہوگا اور دوست کے دل میں اغیار کا خطرہ نہ مریدوں کی خوشی کا نام ہے یہ لوگ دل کی سلامتی کی خاطر جنہوں انس کا حدف بننا پسند کرتے ہیں اور کوئی مخلوق خواہ وہ مقربوں میں سے ہو یا قروبیوں میں سے یا روحانیوں میں سے ان کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی گزشتہ امتوں کے زہاد اور عباد اور سالکان و طالبان حق میں سے بھی کوئی ان کے رتبہ تک نہیں پہنچا بجز اس امت کے ان حضرات کے جو طریقت کے سالک ہیں اور دل کو منقطع کر چکے ہیں سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ملامت کی خواہش این یار ہے اور ریاقاری این نفاق ہے اس لیے کہ ریاقار قصدن ایسی راہ پر چلتا ہے جس سے وہ مخلوق میں مقبول ہو اور ملامتی بھی قصدن ایسی روش اختیار کرتا ہے جس سے لوگ اس سے نفرت کریں یہ دونوں طب کے خلق ہی میں سرگردان رہتے ہیں ان سے گزرنے کی انہیں راہ ہی نہیں ملتی ایک اس راہ پر ہو لیا دوسرا دوسرے راستے پر حالانکہ درویش کے دل میں مخلوقات کے گزر کی گنجائش کہاں جہاں دل کے آئینہ سے خلق کی تصویر مہو ہو چکی ہو تو وہ دونوں راستوں سے جدا ہو جاتا ہے یعنی نہ ریاقاری رہتی ہے نہ نفاق کا خطرہ اور وہ کسی چیز میں گرفتار نہیں رہتا ایک دن ماورہ الناھر میں ایک ملامتی سے ملاقات ہوئی جب وہ خوش ہوا تو اسی لمحہ میں نے اس سے پوچھا اے بھائی ان افعال بچ سے تیری کیا مراد ہے اس نے جواب دیا لوگوں سے گلو خلاصی چونکہ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ مخلوق تو بہت ہے اور تیری عمر تو تھوڑی ہے ان سب سے اپنا پیچھا چھڑوانا دشوار ہے اگر تو خلقت سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے تو ان سب کو چھوڑ دے تاکہ ان سب کی مصروفیتوں سے خود کو محفوظ رکھ سکے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو خلقت میں مشعول ہوتے ہوئے بھی سمجھتا ہے کہ لوگ خود ہی ان کی طرف متوجہ ہیں اور کوئی تجھ کو نہیں دیکھتا اب تو خود اپنے آپ کو مت دیکھ تیرے حال پر مسئبت تیری اپنی ہی نظر سے ہے تو تجھے غیر سے کیا سروکار اگر کسی کو پرہیس سے شفا حاصل ہو جائے تو مدعوائے غزائی حاصل کرنا مردانگی نہیں ہے ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو ریاضت کے لیے نفس کو ملامت کرتا ہے تاکہ خلقت میں رسوائی یا پھٹے کپڑوں میں ہونے کی زلط سے اس کا نفس عدب سیکھے اس سے وہ داد کے خواہش مند ہوتے ہیں کیونکہ اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں جن میں نفس کی خواری اور رسوائی پائیں حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کبھی آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی دیکھی ہے انہوں نے فرمایا ہاں دو مرتبہ ایک اس وقت جب میں کشتی میں سوار تھا اور کسی نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بال بھی بڑھ گئے تھے ایسی حالت تھی کے کشتی کے تمام سوار میرا مزاق اڑا رہے تھے ان میں سے ایک مسخرہ اتنا جری تھا کہ وہ میرے پاس آ کر سر کے بال نو سن لگا اور میرا مزاق اڑانی لگا اس وقت میں نے اپنی مراد پائی اور اس خراب لباس اور شکستہ حالی میں مسررت محسوس ہوئی یہاں تک کہ میری یہ مسررت بائیں سبب انتہا کو پہنچی کہ وہ مسخرہ اٹھا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا اور دوسری مرتبہ اس وقت جب کہ میں ایک گاؤں میں تھا اور وہاں شدید بارش ہوئی سردی کا موسم تھا گدڑی بھی گئی اور تھندک نے بے حال کر دیا میں دوسری مسجد کی طرف گیا وہاں بھی امان نہ ملی پھر تیسری مسجد کی طرف گیا وہاں بھی یہی سلوک ہوا سردی میری قوت برداشت سے باہر ہو گئی آخر کار میں ہمام کی بھٹی کے آگے آیا اور اپنے دامن کو آگ پر پھیلا دیا اس کے دھویں سے میرے اس مشکل سے خلاصی پانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اس سے قبل بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل پڑی تھی تو میں نے حضرت شیخ باجزید رحمت اللہ کے مزار پر حاضری دی تھی اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی تھی اس مرتبہ بھی میں نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضری دوں بلاخر تین ماہ تک مزار مبارک پر چلہ کشی کی تاکہ میری یہ مشکل حل ہو جائے ہر روز تین مرتبہ غزل اور تیس مرتبہ وضو کرتا اس امید پر کہ مشکل آسان ہو مگر پریشانی دور نہ ہوئی تو خوراسان کے سفر کا ارادہ کیا دڑی تھی مسافروں کی مانند میرے ساتھ کچھ سامان نہ تھا صرف ایک لاتھی اور لوٹا تھا اس جماعت نے مجھے حکارت کی نظر سے دیکھا اور کسی نے مجھے نہ پہچانا وہ اپنے رسم اور رواج کے مطابق باہم گفتگو کرتے اور کہتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں اور درست بھی تھا کہ میں ان میں سے نہیں تھا لیکن مجھے چونکہ وہاں رات گزارنی ضروری تھی گنجائش نہ ہونے کے باوجود میں ٹھہر گیا اور انہوں نے مجھے دریچہ میں بٹھا دیا اور وہ لوگ اس سے اونچی چھت پر چلے گئے میں زمین پر رہا انہوں نے میرے آگے ایک سوکی اور پپوندی لگی ہوئی روٹی ڈال دی میں ان خوشبوں کو سونگ رہا تھا وہ لوگ خود کھا رہے تھے وہ لوگ مجھ پر برابر آوازیں کس رہے تھے جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوزیں کھانے لگے اور دل لگی سے اس کچھل کے میرے سر پر پھینک کر میری تحقیر و توہین کرتے رہے اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا وندہ اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ ہوتا تو میں ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا پھر جتنی بھی مجھ پر ان کی تانو تشنی زیادہ ہوتی رہی میرا دل مسرور ہوتا گیا یہاں تک کہ اس وقت کا بوج اٹھانے سے میری مشکل حل ہو گئی اس وقت مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ مشایخ کرام جاہل لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں گوارہ کرتے ہیں اور کیوں ان کی سختیاں جھیلتے ہیں یہ ہیں کامل تحقیق کے ساتھ ملامت کے احکام وبلہ ہل توفیق